اس لئے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے یہ اس کے اندر وجہ کیا ہے سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی کو برداشت کرنا اور سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا جو یہ رگڑا کھا جائے گا وہ اپنے آپ ہی سب سے اعلیٰ بن جائے گا جو بیوی کو رگڑا دے گا وہ خود زلیل ہو جائے گا آپ کو حدیث سناتا ہوں بڑی ہیوی ویٹ چیز ہے میرے نبی نے فرمایا عزتدار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو زلیل کرتا ہے کمینے کا لفظ میرے نبی کی زبان سے نکلے کتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے کمینہ لئیم یغلبہن اللہیم ویغلبنالکریم آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو زلیل کرتا ہے اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا میں عزتدار بن کے رہنا چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کو عزت دے کے رہنا چاہتا ہوں اور بیوی کو بتایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کریں بیلنس کیا لیکن زیادہ حادیث آیات عورتوں کے حقوق کی ہیں چونکہ کمزور ہے اور پستی ہے اور بہت حق تلفی ہوتی ہے عورت کی ماں کے روپ میں بیوی کے روپ میں بیٹی کے روپ میں بہت حق تلفی ہوتی ہے تو قرآن اس کو زیادہ ہائلائٹ کرتا ہے اور میرے نبی نے بھی اسی کو زیادہ ہائلائٹ کیا ہے تو خاند اور بیوی کا رشتہ ایسا عالی شان رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سیکڑوں آیات اتاری ہے اور اس کو سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان قرار دیا ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرے اور آپ نے کر کے دکھائے